ڈیوڈر پرنٹنگ کے بارے میں پار رہے ہیں کیسی پرنٹنگ تھی آفٹر بریٹش رول پری کرولیو رول پرنٹنگس اندرستان میں کیسی تھی بریٹس کے یورپین آرٹسٹ کے آنے کے بعد پرنٹنگس میں کیا کیا موڈیفائی ہوا کون کون سی موڈرنائزیشن ہوئی پرنٹنگس کس طرح بنائی گئی پورٹریٹ کیا ہوتا ہے بچو پورٹریٹ ہوتا ہے اپنے تصویر بنوانا کیا یہ اتنے ہوبو نمونہ رنگین تصویر کہتے ہیں وہ پورٹریٹ پہلے نواب جو تھے رولر جو تھی ان کی ایک خوش ہاتھی تھی کہ ان کے پورٹریٹ بنیں اور وہ دیوار پر ہر ایک رولر کا لگا ہوا ہوتا تھا پورٹریٹ پینٹنگس کس طرح بنائی موڈرنگ سی موڈرنگی بھی کلونیل انڈیا کلونیل پیریٹ کے وقت پورٹریٹ کیوں زیادہ مشہور ہوا کیوں کہ اس وقت آرٹسٹ باہر سے تھے ایورپین تھی زیادہ اقلہ جانتے تھے ان کے پاس زیادہ ٹیکنیکس تھی موڈرن طریقے تھے اس لیے بہت زیادہ امیر لوگ چاہے وہ ہندوستان کے تھے یا بریٹش کے تھے بڑے ان کو خواہش آتی تھی ان کا پورٹریٹ بنا ہو اچھا سا ان کے گھر میں لگا ہو وہاں جو کام کرتے ہیں وہاں لگا ہو کلونیل انڈیا پورٹریٹس بھی لائف سائز امیجد ان لک لائک ریل جب کلونیل پورٹریٹس بنایا جاتے تھے لگتا تھا جیسے یہ ہوبو وہی ہے ابھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس میں جان ہوا جائے گی یہ جو جس کا بھی پورٹریٹ یہ بات کرے گا مطلب اتنے ریل اتنی ریل لوگ تھی اس میں آٹ آف میکنگ پورٹریٹس نون ایز پورٹریچر جنہی کہ پورٹریچر کہتے ہیں اس پورٹریٹ بنانے کے آٹ کو اسکالہ کو دیٹس ارود ایز این آئیڈیل مینز آف ڈسپلینگ دی لائیوش لائف سٹائل ویلتھ ان سٹیٹس دونیٹڈ بائی پریٹیشن انڈیا اس سے لائیوش اور ریچ لائف سٹائل کا پتہ چلتا تھا یہ پورٹریٹ کی وجہ سے اس وقت کی ایک سیمبل تھا ایک نیس سائن تھا اس کا جن کے لائیوش لائف سٹائل ہے ویلتی ہے اس ٹیٹس اچھا ہے اس کا اس کا پورٹریٹ اسی ساب سے بنتا تھا یورپین آرٹیسٹ لائک جان زوفا نے ویزڈڈ انڈیا ان سچا پورٹریبل کومیشنز جو آرٹیسٹ جو پورٹریٹ بناتے تھے جان زوفا نے ان کا جو کام تھا یہ یورپ کے تھے انہوں نے یہ اندرستان میں آئے پانچ سال تر یہی سٹر رہے ان کا یہی کام تھا پورٹریٹ بنانا ہی ڈیپیکٹی ڈا بریٹیش ای سپیری ایمپیریوس فلانٹنگ دیر دا کلادہ سٹیننگ ریگلی آن سٹنگ ایرگنٹلی ان لیونگ ای لائف آو لیکشری وائل انڈیان سویر پورٹریٹ اوکیپائنگ شیڈو بیکگرونڈ ان ہیس پینٹنگ اس نے جو بھی پینٹنگ بنائی ہیں اس میں بریٹیش کو سپیریر دکھایا گیا جانکہ ان کے جو ایرگنٹ موڈ دکھائے گئے ہیں ان کے جو کلادز ہیں وہ بڑے ہائیوی دکھائے گئے ہیں اندرستان والا کا جو بھی پورٹریٹ اس نے بنائے جتنے بھی انڈیان پورٹریٹ اس نے بنائے اس میں دکھایا گیا ان کے اوپر کوئی شیڈو ہے یعنی کہ یہ دبے ہوئے لوگ ہیں یہ اتنے امیر نہیں ہیں ایسے اس نے پینٹنگ پورٹریٹس بنائے تھے بہت سارے نوابز ہوتے ہیں کیونکہ نوابز زیادہ فانڈ آف پورٹریٹس تھے انہوں نے بہت سارے ایسے جنہوں نے یورپین جو آٹیسٹ تھے جو پورٹریٹ بنانے والے تھے ان سے اپنی پینٹنگ بنائی ہیں اپنے پورٹریٹس بنوائے اس کے بعد پیارے بچو ہے پینٹنگ ہسٹری پینٹنگ ہسٹری باز اتھارٹ کٹیگریہ ہمپیریلٹ these paintings dramatisened and create three created various epiph Ooh из language about numwo debts and enjoy its prestige and become very popular in the Eighteenth and noneteenth century. British and their victories and India served as rich material as history painters and British they painted the various past and with the colonial rule had defeated the Indians and British were celebrating their powers and victories and their supermassie. پینٹنگ بھی بریٹیش رول کے وقت ویسی ہی بنائی جاتی تھی ان میں ہی دیپیکٹڈ دیٹ بریٹیش سپیریئر اور جو بھی جنگ اس میں دکھائے گئی وہ جیتے ہوئے ہیں کہیں وہ خوشی منا رہے ہیں جنہی کہ مائنڈ سٹ اپ تھا لوگوں کو اس طرح یہ بھی ایک طریقہ تھا انڈین پیپل کو دبا کے رکھنے کا کہ پینٹنگ بھی ویسی ہی بنائی جاتی تھی جہاں ہندوستانی ہا رہے تھے ہندوستانی جو تھے وہ گریب ہیں دبے ہوئے ہیں وہاں پریٹیش شو ہے رول کریئے سپیریئر ہیں اور زیادہ رچ ہیں دا فرس پینٹنگ آب اسٹری باز پروڈیوز بائی فرانسز ہامین ان ان نائن سیمٹین سکسٹی تو فرانسز ہامین جو ہے انہیں پہلی ہسٹری پینٹنگ تیار کی ستارہ سو باسٹھ میں میں دا پریٹیش ڈیویٹڈ اینڈین آرمی ناف نوہب سراجل دولہ اندہ بیٹل آف پلیسی انسٹال میر جافر نوہب آہ مرشد آباد پینٹنگ شوز میر جافر ویلکومنگ لارڈ کلیو کی پینٹنگ بنائی تھی میر جافر کو جب انہوں نے مرشد آباد کا نواب بنایا بیٹل آر پلاسی جو ہوئی تھی سراجل دولہ جو آر گئے تھے نواب اس کی پینٹنگ بنا کے پہلی پینٹنگ وندوستان میں وہ بریٹش انڈیا کی بنائی گئی تھی رابرٹ کیر پورٹر پینٹڈ ڈیفیٹ آف ٹپو سلطان آف محصور سیمٹین نائنٹی نائن ایٹ فیمس ڈرامٹائزز ڈیٹ ایون تا گلوری فائد ڈا بریٹش ٹرائم یعنی کہ ٹپو سلطان کی جو ہار تھی سیمٹین نائنٹی نائن میں وہ رابرٹ کیر پورٹر نے بنائی تھی اس نے اس میں جو کیا تھا یہ دیکھئے یہ ٹپو سلطان جو ہوئے ہار ہیں ویسے اس کو جنگ کی پینٹنگ انہوں نے بنائی تھی ایمپیریل ہیسٹری پینٹنگ ساڈ ٹو کریئیٹ ای پبلک سر میموری آف ایمپیریل ٹرائم ٹو شو دا بریٹش ویر انوینسیبل ان آل پاورفل جس طرح بھی پینٹنگس بریٹش کے پیرڈ میں بنائی گئیں ہر ایک میں یہی دکھایا جاتا تھا کہ پینٹنگس میں کیا اس میں بریٹش جو لوگ ہیں وہ پاورفل ہیں وہ سپیریر ہیں ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ گریب ہیں دبے ہوئے ہیں اس لئے یہ پینٹنگس اس کا ان کا بھی بڑا رول تھا بریٹش رول کے زیادہ سے زیادہ فیلنے کا ہندوستان میں یہ اس طرح کی پینٹنگس بنایا جاتی تھی جہاں دکھنے والے کامانڈ ہی ایسا بن جائے کہ ہندوستان کے اندر جو اگر پاورفل ہے کہیں اگر گربت اگر کہیں امیری ہے وہ بریٹش لوگوں کے پاس ہے تو دبے ہوئے جو گریب لوگ ہیں وہ ہندوستانی ہیں پیارے بچوں آج کا ہمارا یہ ہی تک کا تھا ہم نے یہی پڑھا آج یہ پورٹریٹ پینٹنگ اور پینٹنگ ہسٹری کیا تھی اس میں کل سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تھینکس ہیو نائس ٹھے